حضرت زکریہ علیہ السلام کا واقعہ حضرت زکریہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ترین پیغمبروں میں سے ایک عظیم پیغمبر ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے جن پیغمبروں سے سیدھے بات کی ہے ان محبوب پیغمبروں میں سے ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ آراف میں فرماتا ہے اے آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم میں فرماتا ہے اے زکریہ ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحیاء ہے اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہاں کے لوگوں میں منتخب فرمایا اور یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جس عمران کا ذکر کیا ہے یہ حضرت دعود علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے انہیں آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے ہیں آپ کی عمر جب تقریباً سو برس کی تھی اور آپ کی بیوی کی عمر نبے برس کی تھی اور وہ ایک بانچ خاتون تھی تو حضرت زکریہ علیہ السلام کو ایک ہی بات کا ڈر ستاتا رہتا تھا کہ میرے بعد اس یعقوب علیہ السلام کی نسل کا کیا ہوگا کیا یہیں ختم ہو جائے گی کیونکہ میرا تو کوئی وارث ہے ہی نہیں اس لئے آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اللہ تبارک و تعالی سورہ انبیاء میں فرماتا ہے اور زکریہ کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یہیہ بخشا اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا یہ لوگ بڑھ چڑھ کر نیکیا کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے آجزی کیا کرتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام اپنا زیادہ وقت بیت المقدس کی دیکھ بھال میں گزارتے تھے اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے تھے اس زمانے میں رواج تھا کہ لوگ اپنے پروردگار سے اولاد کے لئے منت مانگتے تھے کہ اگر میری اولاد ہوگی تو اسے میں اللہ کی راہ میں بیت المقدس کی خدمت میں لگاؤں گا اس وقت عمران کی بیوی حاملہ تھی اس نے بھی بیت المقدس میں آ کر اللہ تبارک و تعالی سے منت مانگی کہ میری جو اولاد ہوگی اسے میں بیت المقدس کا خادم بناوں گی اب کچھ مہینے کے بعد ان کی جو اولاد ہوئی وہ بیٹی تھی کیونکہ بیت المقدس کا خادم بیٹے کو بنایا جاتا تھا اور ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی عمران کی بیوی اب بہت پریشان رہنے لگی کیونکہ انہوں نے منت مانگی تھی تو انہوں نے اپنی بیٹی کا نام مریم رکھا تھا جب وہ ساتھ برش کی ہوئی تو اس کو لے کر عمران کی بیوی بیت المقدس میں آئی اور حضرت زکریہ علیہ السلام سے عرض کیا میں نے منت مانگی تھی کہ میرے جو اولاد ہوگی اسے میں بیت المقدس کا خادم بناوں گی مگر میرے یہاں بیٹی پیدا ہوئی لیکن میں پھر بھی اس کو آپ کی سرپرستی میں لے کر آئی ہوں آپ اس کی پرورش کریں حضرت زکریہ علیہ السلام خوشی خوشی مریم کی پرورش کرنے لگے انہوں نے بیت المقدس کے اندر ہی مریم کے لئے ایک حجرہ بنوایا مریم وہاں پر بیت المقدس کی صفائی کرتی اور اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتی حضرت زکریہ علیہ السلام جب مریم کے پاس حجرے میں آتے تو وہاں پر ترہ ترہ کے بے موسمی فل دیکھتے تھے ایک مرتبہ آپ نے مریم سے پوچھا یہ بے موسمی فل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں اس پر مریم نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آتے ہیں بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا جب اللہ تبارک و تعالی مریم کو بے موسمی فل دے سکتا ہے تو وہ مجھے بھی ایک وارث عطا کر سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران میں فرماتا ہے اس وقت زکریہ نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا اے پروردگار مجھے اپنی حساب سے اولاد صالح عطا فرما تو بے شک دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام بھی عبادتگاہ میں کھڑے نماز پڑ ہی رہے تھے کہ فرشتے نے آواز دی زکریہ اللہ تمہیں یہیہ کی بشارت دیتا ہے اور اللہ کی فیض یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور اللہ کے پیغمبر یعنی نیک وکاروں میں ہوں گے حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا اے پروردگار میرے یہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کیونکہ میں تو بڑھا ہو گیا ہوں اور میری بی بی بانجھے فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا اللہ جو چاہتا ہے وہ ویسا ہی کرتا ہے اس کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں ہے وہ جس کام کو کہتا ہے ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پیغمبروں کا ذکر بار بار قرآن پاک میں فرماتا ہے جیسا کی سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریہ پر کی تھی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا اے میرے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپیں کی سبب کمزور ہو گئی ہیں اور سر کے بال سفید ہو گئے ہیں اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا اور میں اپنے بعد اپنے بھائیوں سے ڈرتا ہوں اور میری بی بی بانجھے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث اتا فرما جو میری اولاد اور اولاد یعقوب کی میراس کا مالک ہو اور میرے پروردگار اس کو خوش ایک بار بنانا اللہ تعالی آگے سورہ مریم میں فرماتا ہے اے زکریہ ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یہیہ ہے اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا حضرت زکریہ علیہ السلام بولے اے میرے پروردگار میرے یہاں کس طرح لڑکا ہوگا کیونکہ میری بی بی بانجھے اور میں بڑھا ہوں حکم ہوا اسی طرح ہوگا تمہارے پروردگار کے لئے آسان ہے اور ہم نے تمہیں پہلے بھی تو پیدا کیا تھا اور تم پہلے کچھ بھی نہ تھے حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے پروردگار مجھے کوئی نشانی تو بتا حکم ہوا نشانی یہ ہے تم صحیح اور سالم ہو ہو کر تین دن لوگوں سے بات نہیں کروگے صرف اشاروں سے بات کروگے اور ان تین دنوں میں اپنے پروردگار کی کسرت سے صبح ہو شام تسبیح کروگے جب حضرت زکریہ علیہ السلام کو خوش خبری ملی تو آپ کی زبان بند ہو گئی نشانی کے طور پر پھر آپ اپنی محراب سے خوشی خوشی نکلے اور لوگوں کو خوش خبری اشاروں میں سمجھائی کہ اب صبح شام اس ذات کی تسبیح کرنا اور مجھ سے کلام کرنے کی بیجا کوشش نہ کرنا اللہ کے فضل و کرم سے یحیہ دنیا میں تشریف لائے اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور خود بخود اپنے پروردگار کے لئے آپ کا سر سجدے میں جھک گیا موسیقی موسیقی